گرمکھون سند مہا پروشوں کے یہ پاون بچن ہیں کہ پربو کا نرنے ہی واسطوک نرنے ہیں وہ ترقال درشی ہیں تمہیں کسی کے پشلے کرموں کا کیا پتا تم کرود نہ کرو اور اپنی جمعواری سنبھالو تتہ صدا پرسن نہ رہو جب دکھ کو مالک کی موز سے آیا ہوا سمجھ کر پرسنتہ سے اسے سہن کر لوں گے تو تھوڑے سمیہ کے پسچات مہا سکھ کو پرابت کروں گے یدی لوگوں کی دین سمجھوں گے تو دوسروں کے پرتیوے منس کی باؤنا اتپنوں گی انہیں دکھ دینے کے لیے سوچوں گے تو سکھ خوجنے پر بھی پرابت نہیں کر سکوں گے تم شگرتہ نہ کرو دہرہ کو دارن کرو صدا وشواس رکھو کہ مالک تمہارے کلیان کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں پرماتما سے ادھک شکتیمان کون ہے پھر تم کسی سے بدلہ لینے کی کیوں سوچ رہے ہو پرتیک کی اپنی پراربد اس کے ساتھ ہوتی ہیں کسی کو سکھی دیکھ کر تم دکھی کیوں ہوتے ہو جب مالک کی مرجی کے بنا پتہ نہیں التا پھر کیوں تم دیرہین بن رہے ہو وشواس رکھو مالک سب کچھ دیکھ رہے ہیں بکتی مارگ میں اتار چڑھاؤ آنے پر گبراؤں مت ان کو دیرہ پورک سین کرنے سے ہی بکتی کی منجل پرابت ہوں گی شگرتہ نہ کرو ہٹ بھی نہ کرو وچار پورک دیرہ سے کام لو میتری سب سے رکھو دل کا حال سب سے مت کہو اتنی چپکے سے ہمیں واسنائیں گیر لیتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پھر بعد میں ان سے سینوں کو ہی شڑانا کٹھن ہو جاتا ہے اس لئے صدیو سترک رہو سعودان رہو لا پروائی کی تو ایک دن واسناؤں کے عدین ہو جاؤں گی برائی کا تو تیاک کرو ہی ساتھ ہی برے وچاروں کو بھی بیتر پروشت نہ ہونے دو مالک کے دوار پر کرموں کے لیکے یا حساب سے کوئی نہیں شوٹ سکتا اس لئے صدیو دیا کی یاچنا کرو اور یہی کہو کہے مالک مجھے سنتوش اور سہن چھیلتا دو ہاردک نمرتا دو سچا پریم اور وشواز دو جب تمہیں یہ سارے صدگن پرابت ہو جائیں گے تو الٹا سیدھا واتاورن تمہیں پریشان نہیں کر سکے گا ہم جو اپنی بات کو ہی ستیا سمجھتے ہیں اس کا قارن کیول ایک ہی ہے کہ ہم نے ابھی دوسروں کو صحیح ڈنگ سے نہیں جانا جتنا من جھوٹے موہ میں رما ہوا ہے وہ صدیو سوارت صدی کے لئے یتنے کرتا ہے یدی اسے ستیا کہوں گے تو دکھی ہوں گا کروت کریں گا دویش رکھیں گا نندہ کریں گا اور بدلہ لینے کے لئے کئی ویچار سوچیں گا سوارتی ویقتی کے من کے انصار چلتے ہو اور جب تک اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو تب تک ٹھیک ہے جہاں اس سے تھوڑا سا بھی ستے کہہ دیا کہ اس کا من ملین ہونا شروع ہو جائیں گا اور جو تھوڑی بہت چھردہ تھی وہ شنبر میں ہی سمات ہو گئی اس لئے ہے پرمارتی تم سوارتی اور من متی پر چلنے والوں سے صدیو دور رہو ان کی سنگتی سے تمہیں کوئی لاب نہیں ہوں گا تم صدیو ایسا ویوار کرو کہ لوگ تمہارے مالک کی مہمہ گاویں لا پروائی قدا بھی نہ کرو ایسے مت کہو کہ میرے اندر تو سچائی ہیں لوگ نہ سمجھے تمہیں کیا کرو تم ستے کو ویوار میں اس پرکار سے لاؤ کہ جس سے لوگ سمجھ سگیں اور گرہن بھی کر سگیں یدی تم نے سیوہ کرنی ہے تو اپنی اچھا سے چلنا تیاق دو یدی ایسا نہیں کروں گے تو اس سیوہ سے مالک کی پرابتی نہیں ہوں گی ایسی آس قدا بھی نہ لکھو کہ میں مالک کی آگیا نہ مانوں اور میری آگیا سب ہی کوئی مانے خوش کرنے پر تمہیں گیات ہوں گا کہ تمہاری آگیا کی اویلنا تب ہی ہوتی ہوں گی جب تم پرونتا صدگرو کی آگیا نہیں مانتے صدگرو تمہیں آگیا دیتے ہیں کہ ابھی ابھی امک کارے جا کرو یا امک اسطان پر چلے جاؤ مانو کہ تمہارا پوجہ کا سمجھ ہے پرن تو اسے ترند چھوڑ کر اسی کارے میں لگ جاؤ کیونکہ صدگرو کی آگیا ماننا ہی سروسریشت پوجاؤں میں سریشت پوجا ہے اس لئے گرو آگیا انصار کیا گیا کارے ہی سروسریشت ہیں صدگرو دربار کی سیوہ کرو پرن تو بدلے میں پھل کی اچھا مت رکھو کیول آتما کلیان ہی تُو سیوہ کرو جرا سوچو تو سہی کہ وہ کونسی مان چھکی ہے جس کے بل پر تم اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہو تمہارے اس نربل شریر سے تو یہ کام ہونے اسمبو ہیں وہ شکتی تو صدگرو کی کرپا سے گپت و روپ سے تمہارے اندر کام کر رہی ہیں اس لئے تمہیں صدگرو کا آبھاری ہونا چاہیے اور ہر سمیہ ان کی سیوہ پوجا میں سلگنے رہنا چاہیے پربو کی بکتی چاہے کتنے ہی کشت کٹھنائیاں نندہ تتہانی سہن کرنے پر بھی پرابتو تو بھی سستہ سودا ہے کیونکہ اس میں جو آنند ہیں وہ امولیہ ہیں لوگوں کی ویارت کی باتیں سن کر ویاقل نہ ہو اور نہ ہی کرود کرو برابری کرنے سے تو پراجت ہو جانا اچھا ہے سنسار کی پرشنسہ سے سچی درگاہ کی پرشنسہ اچھی ہیں جتنی چنتہیں سنسار اکھانی ہونے پر کرتے ہو اس سے ادھیک چنتہ اس سمیہ کرو جب تم مالک کو بھولنے لگتے ہو پریم اور شردہ کو بڑھاؤ چطرائی کو بیتر پروشت نونے دو کسی کی بھی بات سننے میں پریشان نہ ہو سننا ادھیک اچھا ہوتا ہے بولنا کم اچھا ہوتا ہے بکتی کا گھن دیریہ ہے جب ایشور کی اچھا کے بنا پتہ نہیں ہیلتا تو دیریہین کیوں بنے اے پیارے کچھ گجر گئی ہیں اور کچھ گجر جائیں گی اب رنگ میں بنگ مت ڈالو ویرت کے وچاروں کو مند میں استان نہ دو سدگرو کی بنا سب مایہ ہے اس کا پرباہویہ شانتی میں ہے یہ نسٹے کر جانو کہ دیریہ شگرتہ سے کارے کرنے والا کیول ایک مالک ہی ہیں مجھے تو کیول دیر یا سنتوش اور پریم سے کرم کرنے کا ہی ادھیکار ہے اپنا کرتوے پورا کرنے کے لیے اور دوسروں کے ہتھ کے لیے اوپر سے کرو داویش میں آئے پرنت مند میں شانتی رکھنا ہی دیرے ہے دوسروں کے سکھ کے لیے دکھ سینہ ہی پرمارت ہے سدگرو جسے اچھا سمجھیں عام لوگوں کی نجروں میں وہ چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو پرنتو اسے اچھا سمجھنا اور سب کچھ میں ہی ہوں وہ اینکاری ہے اور ہمیشہ دکھی رہتا ہے روح یا آتما تو سہیں ہی مہان ہے اور سب میں سمان روپ سے ودیمان ہے اپنے سے چھوٹا کارے کرنے والوں کو دیکھ کر ان سے گرنا کرنا ملین بدھی والوں کا کام ہوتا ہے اور ان سے پریم کرنا شد بدھی والوں کا ہمیں تو ان میں روح کو دیکھنا ہے آتما کو دیکھنا ہے کسی کارے کو نہیں دیکھنا اقارن ہی کسی سے کمی بیشی ہو جائے تو اس میں شردہ کا حنن نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی پرکار کی بھرانتی ہونی چاہیے کسی کو وکاروں میں الجا دیکھ کر اسے بچانے کا پریت نہ کرنا چاہیے یہ بھی ایک مہان سیوہ ہے الجنوں کو سلجائیے پریشان مت ہوئیے کارے کریے چنتہ بلکل نہ کریے شریصد گردیو جی کے وچنوں پر وشواس کر کے چلتے رکھو کبھی بھی دکھ اس پرش نہیں کرے گا ایک بروسہ ایک بل ایک آس وشواس مان ایسا ہی ہونا چاہیے اس ابھی مان جائے جنی بھورے میں سیوہ کرگو پتی پتی مورے وہ دیکھنے میں چاہے سادہ رہنی کیوں نہ لگے پرن تو اس نے سب کچھ کر لیا سب کچھ پا لیا اے سیوہ شریصد گردیو جی کا گپت ہاتھ تیرے ساتھ ہیں تو سدیو ہستا رہے پرسند نہ رہے جس سیوہ کو آگیا مٹھی لگتی ہیں اس کا کاریا آگیا دینے والے سدگردیو سیو کرتے ہیں دکھ تو تب ہی ہوتا ہے جب سدگردیو کے شری وچنوں میں من کو سملت کیا جاتا ہے اور ان پر عمل نہیں کیا جاتا سکھ تو تب ہی ملتے ہیں جب شریصد گردیو جی کے وچنوں پر پولن نشطہ اور وشواس رکھتے ہوئے ان کا پریپالن کیا جاتا ہے اور پرینام ان کے آشرے پر شور دیا جاتا ہے ستیارتی کی نگرانی سدگردیو سیو کرتے ہیں اس لئے اسے کسی سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے سچے سیو کی پرتے کمی کو پورن کرنے کا اتردائی بننا سدگردیو اپنا کرتوے سمجھتے ہیں اس ستی کا آشرہ لینے والا باہار سے تو پرسن نہ دکھائی دیں گا پرنتوہ ہمیشہ بیتر سے اشانتی رہتا ہے سدگردیو ہی آدھی پروش ہیں سب کچھ جاننے والے ہیں انتریامی ہیں وہ آپ کی بھاؤنا کے انساری پھل دیں گے وہ تروٹیوں کو شما کرنے والے ہیں اور پتید بھی ان کے نام روپی جہاج پر چڑھ کر پار ہوتے ہیں وہ چطرائی سے نہیں رشتے پرنتو یدی آپ کے دل میں پریم ہوں گا تو وہ آپ کے پاس آئے بنا بھی نہیں رہ سکیں گے اور بنا پراتنا کیے ہی سوتا آپ کو سکھ دیتے رہیں گے یدی آپ سدگردیو کی دھیان کو نہ بھولائیں اور سدے انہیں اپنے ہردے میں دھاران کر کے رکھیں تو آپ کو ایسے سکھ کی پرابتی ہوں گی جس کا کوئی آدھی انت نہیں ہے کیولونی آتماؤں پر سدگردیو کی پرسنتہ اترتی ہیں جو اینکاریوں سے بھی نمرتہ کا ویوار کرتے ہیں جن کو مالک کا آش رہے ہیں ان پر بھی شواس ہیں پہ کبھی بہبیت نہیں ہوتے سچے سیوک کے پرتی مالک کا یہ آدیش ہیں کہ ہم آپ کے سنرکشک ہیں آپ کسی سے بہمت کریے اور صدیو آنت دیت رہیے چنتہ کرنے سے وچار بدیشین ہوتی ہیں اور سدگردیو کی دھیان سے ویویک ہوتا ہے اس لئے سب باتیں بھلا کر کیول ترکوٹی میں دھیان لگاؤ وہاں مالک کا نواز استان ہے ان کے پاون شری چلن کا مل اپنے ہردے میں بساؤ یہ مالک کے اٹل وچن ہے کہ ہم اپنے پریمی سیوک کی پریم دوری میں صدیو ہی بندے رہتے ہیں پریم روپی رتن ساتھ ہیں تو یتر تتر آنند ہی آنند ہیں چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور صدگردیو جی آپ کی طرف ہیں تو کوئی بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگار سکتا جو سیوک شری صدگردیو جی کو صدیو انگسنگ دیکھتا ہے اسے کسی بات کی نیونیتہ نہیں رہتی وہ جو عبیلہ شا کرتا ہے وہی اسے پرابت ہو جاتا ہے سنتوں کے یہ وچن ہے کہ آپ پربو کی مہمہ کو ایک چھت ہو کر گئیے وہ آپ کی ہر بگڑی بات کو سواریں گے موسیقی